ڈیر ایس میں جوائن ہونے والے سینئر کانگریس لیڈر عابد رسول خان نے جہاں کانگریس کے آئیڈیالوجی کو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے طرح بتایا تو وہیں انہوں نے کانگریس کے مائنورٹی گیڈر پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ بہت جلد جنتا کے سامنے چونکانے والے خلاصے کریں گے بتیس سال کانگریس میں کام کرنے کے بعد ہم کو چھوڑنا کیوں پڑا یا مجھے چھوڑنا کیوں پڑا میرے فادر بھی کانگریسی تھے میرے والد فاؤنڈر ممبر تھے کانگریس کے گاندی بھوان کے اور میں بھی ایک کانگریسی تھا قید پوسٹوں پہ کام کیا ہوں منسپل چیئرمند عثمانیہ ایونیٹ سٹی کے بورڈ ممبر مائنورٹی کمیشن پارٹی کا افیشل سپوکس پرسن اور وائس پریسیڈنڈ وجوہات بلکل سیدھے ہیں وجوہات یہ ہیں کہ گزشتہ چھ مہینے سے کانگریس پارٹی میں ایک سونچ بن گئی ہے کہ مسلمان جیتنے سکتا مسلمان کے پاس پاپولاریٹی نہیں ہے مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور مسلمان ٹکٹ کے خابل نہیں ہے یہ جو سونچ ہے یہ پوری رسس آئیڈیولوجی ہے یہ آئیڈیولوجی راہل گاندی کے نیچے سے سٹیٹ لیول تک آ پہنچی ہے یہاں تک کہ مسلمانوں سے بات کرنے کیلئے بھی تیار نہیں ہے جب ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے بات کرنے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ ادھر مل لیے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائنورٹی کے صدر کو چونا جاتا ہے ایک آئیسے آدمی کو جس کا کوئی وجود نہیں ہے جس کے اوپر کریمنل کیس سپنڈنگ ہیں یا ختم ہوئے ہیں اور ایسے آدمی کو آپ مائنورٹی کا چیئرمن بنا کے مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا انسلٹ ہے اس کے بعد چار سیٹ کانگریس آناؤنس کرتی ہے ایک سیٹ محمد علی شبیر صاحب کو جو تین بار الیکشن آ رہے ہیں وقت کو برباد کر دیئے ہیں حوالہ سکیم میں ایکیوزٹ ہیں ایسے آدمی کو آپ بولتے ہیں لیڈر آف آپوزیشن اور پہلا نمائندہ کانگریس کا مسلمانوں کا ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں مائنورٹی کمیشن میں میں رہتے ہوئے ایک ہزار پیچ کی ریپورٹ تیار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پبلک کے سامنے لے کر رہا ہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے فائل تلنگانہ کا پہلا ملٹی لنگول نیوز چینل موسیقی